بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانجاسی و طہارتی انہا یہ انجاس پڑھے گا انجاس نہیں کیونکہ باب افعال کا مصدر نہیں ہے بلکہ نجاس کی جمع ہے انجاس ترجمہ ہوگا نجاستوں کا باب نجاستوں کا و طہارتی انہا اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا باب اور اس سے پاکی آپ چاہے تو یوں کہہ نجاستوں اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا بیان ٹھیک ہے نجاست دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے نجاست دو قسموں پر منقسم ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست حقیقیہ یاد رکھئے گا پہلے نجاست کی دو قسمیں ایک حقیقیہ اور ایک حکمیہ نجاست کی پہلے دو قسمیں ایک نجاست حقیقیہ اور ایک نجاست حقیقیہ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں اپنے ذہن خانے میں اس کو نوٹ کیجئے نجاست حقیقیہ ایسی گندگی یا ناپاکی کو کہتے ہیں نجاست حقیقیہ ایسی گندگی یا ناپاکی کو کہتے ہیں جسے شرعن جسے یعنی شریعت میں شرعن گندہ یا قابل نفرت سمجھا جاتا ہو کیا لکھے نجاست حقیقیہ ایسی گندگی یا ناپاکی کو کہتے ہیں جسے شرعن یعنی شریعت میں گندہ یا قابل نفرت سمجھا جاتا ہو ٹھیک ہے اور نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں نجاست حقیقیہ حدث کے پائے جانے کی وجہ سے کیا بولیں گے نجاست حقیقیہ حدث کے پائے جانے کی وجہ سے نجاست حقیقیہ نجاست حقیقیہ اسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں وہ باوضو تھے وضو ٹوٹ گیا تو اب شریعت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آزائے وضو ناپاک ہو گئے آزائے وضو تو حقیقتا کوئی گندگی ناپاکی تو نہیں لگی جو قابل نفرت سمجھا جاتا ہو مگر شریعت یہ کہہ رہی کہ بے وضو ہو گئے تو آزائے وضو ناپاک ہو گئے یہ ناپاکی حکمن ہے بعض آزائے ہو گئے یا پورے بدن پر یا پورے ناپاک آپ ہو گئے ہیں ناپاکی آپ کی بدن میں بظاہر نہیں ہے آپ نے اسنجا وغیرہ کر کے ناپاکی کو دھو دیا اس کے بعد بھی آپ کا پورا بدن ناپاک ہے جب تک کہ آپ گس لیا تیموں نہ کر لیں تو یہ نجاستِ حکمیا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو اس باپ میں نجاست کی بات کریں گے تو نجاستِ حکمیا کی نہیں نجاستِ حقیقیا اس میں کن نجاستوں کا بیان ہے نجاستِ حقیقیا کا بیان ہے نجاستِ حکمیا کا بیان اس سے پہلے ہو چکا یعنی باوضو بے وضو ہو گیا تو نجاستِ حکمیا لائق ہو گئی اب نجاستِ حقیقیا کی دو قسمیں ہیں ایک نجاستِ غلیظہ اور ایک نجاستِ خفیفہ نجاستِ غلیظہ کس کو کہتے ہیں نجاستِ غلیظہ وہ نجاست ہے جس کا حکم سخت ہوتا ہے کیا بولیں گے وہ نجاست ہے جس کا حکم سخت ہوتا ہے اس کو نجاستِ غلیظہ کیوں کہتے ہیں اس کو غلیظہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کم مقدار معاف ہوتی ہے اس کی کم مقدار زیادہ مقدار ہوتا ہے اس لیے اس کو نجاستِ غلیظہ اب یہ آگے ہر ایک کا بیان آرہا ہے کون کون سی چیزیں نجاستِ غلیظہ ہیں اب کون کون سی چیزیں نجاستِ خفیفہ ہیں مثالوں میں آپ کو سمجھائیں گے اب یہ نجاستِ غلیظہ خفیفہ کی تاریف آپ یاد رہتی ہے نجاستِ غلیظہ کی تاریف ہو گئی اب نجاستِ خفیفہ نجاستِ خفیفہ وہ نجاست ہے جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے جس کا حکم خفیفہ کا معنی ہی ہے ہلکا غلیظہ کا معنی ہی ہے بھاری ہے نا تو نجاستِ خفیفہ کیا لکھے وہ نجاست جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے اس کو خفیفہ اس لئے کہتے ہیں اس کو کہ کپڑے یا عزو پر لگنے کی صورت میں کپڑے یا عزو پر لگنے کی صورت میں اس کپڑے یا عزو کا چوتھائی حصہ موافت ہے چوتھائی سے کم ہو تو موافت ہے تو حکم ہلکا ہے نا یعنی معمولی معمولی لگے تو ناپاک نہیں چوتھائی حصہ پر لگے نجاستِ خفیفہ تو وہ کپڑا یا وہ بدن یا وہ عزو ناپاک ہے ٹھیک ہے فَلْغَلِيزَتُو اب مثالوں دیکھئے فَلْغَلِيزَتُو فَلْغَلِيزَتُو تو نجاستِ غلیزہ جیسا کہ شراب جیسا کہ شراب نجاستِ غلیزہ ہے لہٰذا اگر ایک درہم سے کم ہے تب تو اس کا دھونا سننا ایک درہم برابر ہے تو واجب اور ایک درہم سے زیادہ ہے تو فرض فَلْغَلِيزَتُو جیسا کہ شراب وَدْدَمُ الْمَسْفُوحِ اور بہنے والا خور اور بہنے والا وَدْدَمُ الْمَسْفُوحِ نہیں پڑیے گا وَدْدَمِ الْمَسْفُوحِ کَلْقَمَرِي وَدْدَمِ الْمَسْفُوحِ اور بہنے والا وَلَّحْمُ الْمَيْتَتِ اور مُرْدَار کا گوشت اور مُرْدَار کا کونسا مُرْدَار جو بغیر زبہ شرعی کے مر گیا ہو جب ہم بکرا بکری گائے بہل بہنس وغیرہ زبہ کرتے ہیں تو وہ بھی تو زبہ کرنے کے بعد مردار ہو جاتے ہیں نا تو کیا اس کا بھی کھانا حرام ہے نائی مردار کا مطلب جو بغیر زبہ شرعی کے مر گیا ہو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہے نا وہ مردار کا گوشت حرام ہے ورنہ زبہ شرعی کے بعد جو جانور مر جاتے ہیں اس کا کھانا حلال ہے جو حلال جانور ہے وہ ایہا بیہا اور اس کا چمڑا اور اس کا مردار کا گوشت بھی حرام اس کا چمڑا اس کی خال بھی حرام ایک بات اور ہے مردار کی خال جب پکالی جائے مردار کی خال تو وہ پاک ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کی خالیں جب پکالی جائے تو انہیں کام میں لائے جا سکتا جی بہار شریف حصہ دعا میں یہ مسئلہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کھانا جائز ہے دوسرے کام میں لائے جا سکتا ٹھیک ہے وہ بولی ما لا یو کرو اور غیر ماکور اللہم کا پیشا ماکور اللہم کس کو کہتے ہیں وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے جو کتا ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے کھنزیر ہے وہ این نجی سے اس کا گوشت کھانا حرام ہے نہیں کھایا جاتا ہے تو یہ سب کا پیشاب اور جن بھی جانوروں کا چیتا شیر بھیڑیا بغیرہ سب کا پیشاب کیا ہے نجاست غلیزہ ہے نجاست غلیزہ و نجویل کلوی اور کتا کا پاخانہ نجوی کا مانا کتے کا پاخانہ نجاست غلیزہ و رجعی سبائی اور تھارنے والے درندے کا پاخانہ تھارنے والے یعنی نجوی کا مانا بھی پاخانہ اور رجعی کا مانا بھی پاخانہ تو درندوں کا پاخانہ بھی کیا ہے نجاست غلیزہ و لعابیہ اور اس کا لعاب اور ان کا تھوک کس کا کتے کا تھوک درندوں کا تھوک جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا تھوک سب نجاستیں غلیزہ ہیں و خورید دجاجی والبتی والاوزی اور مرگی کی بیٹ مرگی کی دجاج کا مانا مرگی مرگی کی بیٹ والبتی بطخ کی بیٹ اور بطخ کی مرگی کی بیٹ بطخ کی بیٹ اور مرغابی کی بیٹ مرغابی کی یہ سب کیا ہے نجاست غلیزہ ہے ٹھیک ہے نجاست غلیزہ ہے وَمَا يَنْقُزُ الْوَزُعَا بِخُرُوجِهِ مِمْ بَدَنِ الْإِنسَانِ وَمَا يَنْقُزُ الْوَزُعَا اور جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے بِخُرُوجِهِ مِمْ بَدَنِ الْإِنسَانِ انسان کے بدل سے نکلنے کے سبب اب یوں بھی کہہ ستا ہے انسان کے بدل سے جو چیزیں نکل کر وضو کو توڑ دیتی ہیں انسان کے بدل سے جو چیزیں نکلنے سے وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ کیا ہے نجاست ہے انسان کے بدل سے پیشاب نکلا پاہ خانہ نکلا بہتا خون نکل گیا اس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے تو وہ سب نجاستیں غلیظہ ہیں سمجھ شریف میں بات آگے آپ اچھا جو بچہ دودھ پیتا ہے ماں کا دودھ ہی پیرا بھی دانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا وہ اگر پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے وہ بھی نجاستیں ہمارے عوام جوہلا میں یہ مشہور ہے آورتوں میں کہ بچہ بھی دودھ پی رہا ہے تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے غلط آپ عالمہ فاضلہ مفتیہ لوگ خطوہ دیں گے غلط ہے نا بیزا دودھ پیتے ہیں بچے کا پیشاب پاہ نصب کیا ہے نجاستے غلیظہ ہے ٹھیک ہے اب پھر نجاستے غلیظہ ہے یاد رکھے گا جو پرندہ اونچہ نہ اڑے اس کی بیٹ نہ پاک ہے جو پرندہ اونچہ نہ اڑے اس کی بیٹ نہ پاک ہے جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جو حلال پرندے اونچائی میں فیزا میں اڑتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے ان کی بیٹ جیسے کبوتر کبوتر حلال ہے نا بھائی حلال جانے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں نا جائز ہے نا وہ ہوا میں اڑتے ہیں نا تو اس کی بیٹ نہ پاک ہے کہ پاک پاک ہے بہار شریعت حصہ دعوام میں اسی طرح لکھا ہے سمجھ شریف بات آئی تو انسان کے بدن سے جو چیز نکلے اور وضو کو توڑ دے وہ نجاست ایک غلیزہ ہے اور جو چیز نکلے اور وضو نہ توڑے وہ کیا ہے پاک ہے جیسے معمولی سا خون نکلا تو وضو نہیں توڑتا ہے تو وہ خون کیا ہے پاک ہے بہنے والا خون نہ پاک جو بہنے والا خون نہیں وہ پاک ہے چونکہ کہ اس سے وضو نہیں ٹوڑتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا یہ ضرور نہیں کہ جو پاک ہو اس سے وضو نہ ٹوٹے اے مہتر بہنے والا جو چیز جو چیز پاک ہو اس سے وضو نہ ٹوٹے کوئی ضروری جیسے ہوا کھاری جو انسان سے تو وہ وضو کو توڑ دیتا ہے کی نہیں توڑ دیتا ہے لیکن وہ ناپاک ہے ہوا کھاری جو تو ناپاک ہے تو جن کپڑوں کو پہن رکھے ہیں اور ہوا کھاری جو جا تو پتا چلا ان کپڑوں کو بدل کے نماز پڑھنا پڑے تو ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر وہ ناپاک نہیں بات ختم ہو گئی یہ سب چیزیں نجاستے غلی ذاتی اور اس کا حکم آگے آ رہا ہے وَأَمَّلْ خَفِیفَتُ اور رہی بات نجاستے خفیفہ کی کیا کہیں گے رہی بات نجاستے خفیفہ کی لیکن نجاستے خفیفہ فَقَبَوْلِلْ فَارَوَاسِ جیسا کہ گھوڑے کا پیشا جیسا کہ جیسا کہ گھوڑے کا پیشا یہ کیا ہے نجاستے خفیفہ کیوں معلومات ہو کیونکہ گھوڑا کا کھانا حلال ہے کی حرام ہے اس بارے میں اختلاف ایم اے کرام کے درمیان کیا ہے اختلاف ہے اسی اختلاف کی وجہ سے اس کا حکم ہلکا ہو گیا کہ وہ نجاستے غلیظہ نہیں ہے بلکہ نجاستے خفیفہ جس بھی مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہو جائے تو سمجھ جائے اس میں حکم سخت نہیں ہوگا بلکہ حکم کچھ آسان ہو جائے گا ابھی ہمارے یہاں مائی پہ نماز پڑھانا جائز ہی کی نہیں ہے علماء برعیل شریف اور علماء کچھوچا شریف بزرگان دین کا اختلاف ہمارے خانقائے برعیل شریف کے آکابرین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور کچھوچا شریف کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جائز ہے تب اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا تب حکم سخت نہیں ہوگا جہاں مجبوری ہو پڑھا دیجئے ہاں جی سمجھ جائے اس لئے گھوڑے کا پیشاب کیا ہے نجاستے خفی وَقَذَا بَوْلِ مَا يُو كَلُ لَحْمُهُ اور اسی طرح ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی کیا ہے نجاستے خفی گائے بھیل بھیز اوٹ بکرا بکری سب کا پیشاب نجاستے خفی فا ہے کیونکہ ان جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وَقُرْئِ تَعِرِن لَا يُو کَلُو جو پرندے نہیں کھایا جاتے ہیں ان کی بیٹ اور ان کی بیٹ ان پرندوں کی بیٹ جو نہیں کھایا جاتے ہیں کیا تجمع کریں گے ایسے پرندے کی بیٹ جن کو نہیں کھایا جاتا جن کو نہیں کھایا جاتا اس کا بھی پیشاب کیا ہے اس کی بیٹ کیا ہے نجاستے خفی اس کا گوشت بھلے نہیں کھایا جاتا ہے تب بھی اس کی بیٹ نجاستے خفیفہ ہے غلیظہ نہیں وَعُفِيَّ قَدْرُ الدِّرْحَمِ مِنَ الْمُغَلَّزَتِ اور نجاستے غلیظہ میں سے درہم کے برابر مُعَافِ ہے نجاستے غلیظہ سے ایک درہم کی مقدار مُعَافِ ہے نجاستے غلیظہ سے ایک درہم کی مقدار کیا ہے مُعَافِ ہے وَمَا دُوْنَا رُبِعِ سَوْبِ عَوِلْ بَدَنِ یا اور نجاستے اور نجاستے خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھائی حصہ مُعَافِ ہے کپڑے نجاستے خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھائی حصہ مُعَافِ ہے یہ آپ نے پڑھا نجاستے غلیظہ میں سے ایک درہم کے برابر کیا ہے مُعَافِ ہے نائن صحیح یہ نہیں ہے آپ کے حاشیہ گیارہ میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ ایک درہم سے کم ہو اے اے اپا نجاستے غلیظہ ایک درہم سے کم ہو تو اس کا دھونا سنت درہم برابر ہو تو واجیب اور درہم سے زیادہ ہو تو اچھا ایک پہ اور یاد رکھے گا نجاستے غلیظہ اگر گاہی ہو نجاستے غلیظہ اگر جیسے پاکھانہ ہے لید ہے گوبر ہے تو درہم سے مُراد وزن میں سارے چار ماشا سارے سارے ہاں ٹھیک ہے نجاستے غلیظہ پتلی ہو جیسے پشاب ہو گئرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہے لمبائی یعنی ہتھیلی کو بلکل ہموار رکھئے ہتھیلی کو اس طرح رکھئے اب اس میں پانی ڈالیے جتنا پانی رک جائے گا جتنی حصہ پر سمجھ جائے کہ وہی درہم کے برابر ہے اس کو آسانی طور پر کہا جاتا ہے ایک سکھا کے برابر وہ کیا ہے درہم کے برابر ہے تو اتنے میں اگر لگ جائے تو دھونا واجیب اس سے کم ہو تو سنت اور اس سے زیادہ ہو تو واجیب ہے اور نجاستے خفی پاتیس حصے میں لگ جائے اس کی برابر ہوتے تو دھونا ضرور وی ہے ٹائم ختم ہو گیا ایک بات سن لیجے یہ نجاستے خفی پا غلیزہ ہے نا اگر یہ کپڑے وغیرہ میں بدن میں لگے تو یہ دیرہم وغیرہ کا ایتے بار ہے اگر کسی کھانی کی چیز میں گر جائے تو پھر بھلے کتنو کم ہو اس کا کھانا جائز نہیں وہ سب کیا ہو جائے گا نا پا ہو جائے پانی میں گر گیا دودھ میں گر گیا کھانے کی چیز میں گر گیا تو سب کیا ہو جائے نہ پا چلی ٹائم ختم ہو آپ دعا خیر میں یاد اللہ حافظ خدا حافظ